ایک بار پہاڑوں اور جنگلات کے درمیان واقعہ ایک بادشاہ میں وہاں ایلڈرچ نامی ایک بادشاہ پر حکمرانی کی وہ صرف کوئی بادشاہ نہیں تھا اسے اپنی حکمت کے لیے احترام کیا جاتا تھا اس کی ہمدردی کی تعریف کی گئی اور اس کے انصاف کے لیے احترام کیا جاتا تھا اس کا دور حکومت خوشحالی اور امن کا وقت تھا جو ان کی خوشگوار حکمرانی کے تحت پھول گئی بادشاہ ایلڈرچ اپنے والد کنگ ایڈمنڈ کی وفات کے بعد چھوٹی عمر میں تخت پر چڑھ گیا اسے تنازات اور معاشی مشکلات سے متاثرہ ایک ایسا دائرہ ویراست میں رہے مصبت تبدیلی لانے کے لیے پرازم ایلڈرچ نے خود کو حکمرانی کے فن سیکھنے کے لیے وقف کیا انہوں نے علماء سے مشہورہ لیا اپنی قوم کی شکایات کو سنا اور بڑی دیکھ بھال اور غور کے ساتھ فیصلے کیے اس کے دور حکومت نے تبدیلی کے دور کی نشاندہی کی انہوں نے عام لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے منصفانہ ٹیکس لگانے اور تعلیم تک رسائی کو یقینی بنانے کے لیے اصلاحات اس کی بادشاہی سے اس کی محبت گرینڈ سٹی سے لے کر آجز گاؤں تک ہر کونے تک پھیل گئی ایلڈرچ کا طرز عمل اپنے شاہی قد کے باوجود آجزی کا ایک تھا وہ اکثر اپنے آپ کو ایک عام شخص کی حیثیت سے چھپا دیتا اور سڑکوں میں گھومتا شہروں کے لوگوں کی سرگوشی سنتا ان کی روزمرہ کی زندگی کے بارے میں سیکھتا اور ان کی ضروریات کو پہلے ہی سمجھتا تھا اس سے اسے اپنے لوگوں سے جڑے رہنے کی اجازت دی گئی ان کا اعتماد اور تعریف حاصل کی تاہم ہر بادشاہ کو چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ایلڈرچ کوئی استثناء نہیں تھا ایک دن پڑوسی بادشاہی کے آنے والے حملے کی خبریں آئیں اپنے لوگوں کی حفاظت اور امن کو برقرار رکھنے کے پرازم ایلڈرچ نے جارہیت کا سہارا نہیں لیا اس کے بجائے انہوں نے پرامنحل تلاش کرنے کے لیے مذاکرات میں مشغول ہوئے سفارتکاری کا آغاز کیا اس کی حکمت اور سفارتی بہتری نے جنگ کو روک دیا جس نے اسے نہ صرف اپنی بادشاہی میں بلکہ اس کی سرہدوں سے باہر بھی تعریف حاصل کی جیسے جیسے وقت گزرتا کنگ ایلڈرچ کی حکمت اور انصاف کی کہانیاں دور تک پھیل گئیں دور دراز علاقوں سے آنے والے زائرین نے اس کا مشہورہ لیا اور اس کی بادشاہی علم اور روشن خیالی کا مرکز بن گیا لیکن اپنی تمام کامیابیوں اور تعریفوں کے درمیان کنگ ایلڈرچ ایک آجز اور مہربان دل کے حکمران رہا وہ نوجوان بادشاہ کی حیثیت سے سیکھے گئے سبق کبھی بھی نہیں بھولا اور اپنے لوگوں کی فلاہ و بہبود کے لیے ان کا عظم کبھی بھی نہیں ہوا اس کی میراس نسلوں تک برقرار رہی مستقبل کے حکمرانوں کو اپنے لوگوں کے بارے میں حکمت ہمدردی اور گہرے احساس کے ساتھ قیادت کرنے کی ترغیب دیتی ہے بادشاہ الڈرچ کا دور سنہاری دور کی علامت بن گیا ایک وقت اس کی خوشحالی انصاف اور ایک ایسے بادشاہ کی خوشحالی کے لیے قابل قدر تھا جس نے طاقت کے ساتھ نہیں بلکہ ہمدردی اور تفہیم کے ساتھ حکمرانی کی تھی